السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ومسلی علی رسول کریم اما بعد فاععوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقتتم اللسانی یبقہ قولی جو لوگ اللہ کی قدر پہچانتے ہیں اس کی عظمت کو جانتے ہیں اس کے مقام کو جانتے ہیں اور اس سے ایک گہرہ تعلق رکھتے ہیں ان کی زندگی کا مقصد اس کو رازی کرنا ہوتا ہے وہ ہر قیمت پر اپنے رب کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس سے محبت رکھتے ہیں جب وہ اس سے محبت رکھتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ رب بھی ان سے محبت کرے اسی طرح انسان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ بندوں سے محبت کرے اور بندے بھی اس سے محبت کرے جس طرح انسان کی ضرورت کھانا پینہ ہوتی اور بہت سے چیزیں ہوتی اسی طرح محبت بھی انسان کی ضرورت ہوتی ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسے ماں کی محبت چاہیی ہوتی پھر باپ کی محبت چاہیی ہوتی پھر دوسرے لوگوں کی محبت اور شکت چاہیی ہوتی اگر ایک بچے کو صرف کھانا کی لا دیا جائے اور اس سے محبت نہیں دی جائے تو اس کی اس طرح تربیت نہیں ہو سکتی جس طرح محبت کے ساتھ ہوتی اور محبت کی ضرورت صرف بچکن میں نہیں ہوتی انسان جو بڑے ہو جاتا ہے اس وقت بھی ہوتی پھر جو جو انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں ماں باپ سے آگے تائرہ بڑھتا ہے خاندان کا رشتہ داروں کا دوستوں کا اور پھر اس کا انٹریکشن ایک وقت میں آ کر دنیا کے باقی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جہاں خون کا رشتہ نہیں ہوتا دوستی کا رشتہ نہیں ہوتا لیکن ویسے تعلقات ہوتے ہیں کام کے وجہ سے دیگر معاملات ہوتے ہیں تو یہاں پر آ کر انسان کو بعض اوقات ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ جو اس سے محبت نہیں کرتے بلکہ اس کے ساتھ بعض اوقات اچھا سلوک بھی نہیں کرتے تو ایسے میں انسان سوچتا ہے کہ ان تمام مشکلات پر کیسے قابو پائے کہ انسان اچھے تعلقات کے ساتھ اس دنیا میں رہے کچھ لوگوں کے محبت انکنڈیشنل ہوتی آپ کچھ کریں یا نہ کریں وہ آپ سے محبت کرتے ہیں وہ آپ کے ماں باپ ہو سکتے ہیں آپ کے رشتدار ہو سکتے ہیں لیکن کہیں محبت ارم کرنی پڑتی وہ محبت کرتے ہیں انہیں محبت ملتی اور بعض اوقات کچھ ایسی اخلاقی خوبیاں ہوتی ہیں جن کی بنار پر لوگ محبت حاصل کرتے ہیں وہ کیا خوبیاں ہیں اس کا ذکر ایک حدیث میں ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث آپ کے سامنے رکھو گی عبدالعباس سہل بن سعب سائدی بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جب میں وہ کروں تو اللہ مجھ سے محبت کرے ایسا کام بتا دیجئے کہ میں وہ کروں تو اللہ تعالی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرے آپ سب کا دل بھی یہ چاہتا ہوگا تو اس کا جواب کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے بے رحمت ہو جاؤں دنیا کا لالش نہ رکھو اللہ تم سے محبت کرے گا اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤں یعنی لوگوں کے مان سے بھی اور لوگوں کے پاس جو بھی کچھ ہے اس کا لالش نہ رکھو لوگ تم سے محبت کریں تو اللہ سبحانو تعالی اور لوگوں کی محبت حاصل کرنے کا بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا ایک اور روایت میں آتا ہے ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ارس کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتا دیجئے کہ جب میں کروں تو اللہ مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں آپ نے فرمایا وہ عمل جس کی وجہ سے اللہ تم سے محبت کرے گا وہ دنیا سے زہد اختیار کرتا ہے اور وہ عمل جس کی وجہ سے لوگ تم سے محبت کرے گے وہ یہ ہے کہ دنیا کا سامان جو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ ان کی طرح ڈال دو یعنی جو تمہارے پاس ہے وہ دینے والے بن جاؤ یعنی لینے سے زیادہ دینے والے بن جاؤ تو بندے تم سے محبت کرے گے یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ اس سخص کا سوال بہت بڑا سوال تھا اور زندگی کا ایک بہت بڑا راز ایک بہت بڑی حقیقت ایک بہت بڑی سچائی کمبانے والا تھا کہ بہت سے لوگ اس بات کی کمپلینٹ کرتے ہیں وہ ملتے ہیں کہ لوگ ان سے محبت نہیں کرتے لوگ ان کی گئر نہیں کرتے خامدانی مسائل کو بھی آپ دیکھئے تو عموماً سسرال سے کیا شکایت ہوتی کہ شوبر سے کیا ہوتی یا بعض اوقات رشتدانوں سے کیا ہوتی ہمسائےوں سے کیا ہوتی کلیگس سے کیا ہوتی یہ شکایت کس طرح ختم ہوگی کیا صرف ڈیمان کرنے سے لوگوں سے مطالبہ کرنے سے یا لوگوں کو پرنویس کرنے سے یا لوگوں کو اپنی خوبیاں بتانے سے کہ میں کون اور کیا ہوں تو تم لوگ میری کیر کرو اور مجھ سے محبت کرو ان باتوں کی بنا پر محبت کمی نہیں ملتی آپ جو کچھ بھی ہو وہ اپنے ہی ہے آپ کو محبت اس وقت ملے گی جب آپ اپنی ذات سے زیادہ دوسروں کی کیر کرنے والے ہوگی آپ لینے کی بجائے دینے والے ہوگی اور آپ کے دل میں دنیا کا لالچ نہیں ہوگا بلکہ اس کے برق دنیا سے زہد ہوگا زہد کیا چیز ہوتی زہد ہوتی بے رغبتی دنیا سے بے رغبتی یعنی دنیا سے صرف اتنی چیز لینا جتنی انسان کی ضرورت ہو اور پھر وہ لے جو اسے آخرت میں فائدہ دے یہ حاصل زہد یعنی انسان دنیا سے جو کچھ بھی حاصل کرے وہ اس لیے کرے کہ یہ بھی اس کی آخرت میں فائدہ مند ہو اور اسی طرح ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا اور وہ ہے ورہ فورہ کہتے ہیں دنیا کا وہ کام جو دین میں لقصان دے ہے اس کو چھوڑ دینا یعنی ہر وہ چیز جو دین کے رستے میں رکاوٹ بن رہی ہے اس سے دور ہو جانا اور ہر وہ چیز جو آخرت کے فائدے میں ہے اس کی طرح رغبت کرنا اس کی طرح آگے بڑھنے جانا تو جب انسان کے اندر ہی کوالیٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی دیوی نیون ہے اور دیوی دنیا جو بھی اس کے پاس ہے وہ اس میں سے ایک ایک چیز کی طرف اس طرح دیکھتا ہے کہ اس سے مجھے آخرت کا کیا فائدہ ہو جس سے ایک بزنس میں ہوتا ہے تجابت کرنے والے لوگوں تھے تو ان کا دماغ ہر ایک بزنس میں چلتا ہے کہ وہ کس وقت کون سا کام کہا انگزیسٹ کریں کیا کریں کون سی چیز شروع کریں کہ انہیں زیادہ زیادہ فائدہ ہو انہیں خوب اچھی طرح پتا ہوتا ہے کہ سونے کی قیمت کیا ہے اس وقت پروپرٹی کی قیمت کیا ہے اس وقت کون سا بزنس اوپر جا رہا ہے کون سا نیچے جا رہا ہے اور وہ اسی میں انویسٹ کرتے ہیں اسی طرح جو اقربند انسان ہوتا ہے جو آخرت کا چھانے والا ہوتا ہے جو اللہ کی محبت کا طلبکار ہوتا ہے اس کو ہمیشہ اس بات کی فکر رتی اور ہمیشہ اس بات کے پیچھے ہوتا ہے کہ وہ کون کون سے کام ہیں وہ کون کون سے نیکھیاں ہیں وہ کون سے طریقے اور ذریعے ہیں کہ جن کے ذریعے میں اللہ سبحانہ تعالی کی محبت حاصل کر سکھوں اور اس کے لیے وہ چھوٹی نیکی اور بڑی نیکی کسی کو بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتا جب تک جو جہاں بھی ممکن ہو وہ اس کو کرتا چلا جاتا ہے اور اس کو کرنے کے لیے اسے دنیا کی زائدہ ضرورت چیزوں سے رہبت نہیں رہتی کیونکہ اس کو وہ بوجھ لگتا ہے کہ یہ میری آخرت کے لیے نقصان دے ہیں کیونکہ اس سے میرے وقت ایک بہت بڑا حصہ ان چیزوں کے پیچھے چلا جاتا ہے اگر دیکھا جائے تو دنیا میں کسی بھی چیز کی کمی انسان کو نقصان نہیں دیتی as long as وہ کسی کا محتاج نہیں وہ کسی کا ضرورت مند نہیں وہ کسی کے آوے ہاتھ نہیں پھیلا تھا دنیا بہت تھوڑی دن کے لیے بہت تھوڑی مدت کی اور اس کی value بھی بہت تھوڑی اگر پوری دنیا بھی کسی کو مل جائے تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے اتنی بھی نہیں ہے جتنی جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ ہے ایک گز بھر جگہ ہے یعنی اس میز کے ایک تیسرے حصے جتنی بھی نہیں حدیث میں آتا ہے جنت میں تم میں سے کسی ایک کے کوڑے کی جگہ دنیا و معافیہ سے بہتر ہے اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمائے فجر سے پہلے کی دو رکھتیں دو سنتیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہیں ان سب سے بہتر ہیں لیکن کتنے ہی لوگ ہیں جو فجر کی نماز بس اس لیے کرتے ہیں وقت پر نہیں اٹھتے اور رزانہ اتنا بڑا نقصان کر لیتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ رات دیر تب جاکتے ہیں تو صبح آکھ نہیں کلتی یا رات کوئی ایسے مشاغل میں بیٹھے رہتے ہیں کہ انہیں صبح کی نماز کی پکر ہی نہیں ہوتی یا اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے ان کے طرف دنیا اللہ کے نزدیک مچھل کے پر سے بھی زیادہ حقیر ہیں حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ اتنی بھی ہوتی تو وہ اس میں سے کافر کوئی پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی بالائی بستیوں میں سے کسی بازار میں داخل ہو رہے تھے اور صحابہ آپ کے دونوں طرف تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا ایک بچہ جو چھوٹے کانو والا تھا اسے مرا ہوا دیکھا یعنی چھوٹے کانو والا بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا آپ نے اس کا کان پکڑ کے فرمایا تم میں سے کون ہے جیسے ایک درہم میں لے لے گا تو صحابہ نے ارز کیا ہم میں سے کوئی بھی اسے کسی بھی چیز کا بدلے میں نہیں لینا چاہتا اور اسے ہم لے کر کیا کرے گی آپ نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے گئے تمہیں مل جائے صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر یہ زندہ بھی ہوتا تو ہمیں سنا لیتے اب تو یہ مرا پڑا ہے اس کی تو کوئی والی نہیں کہ اس کے کان چھوٹے یعنی ناقص کے سمکہ ہے آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ کے ہاں یہ دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جس کے مجھے تم بھاگ رہے وہ اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جس طرح تمہارے نزدیک یہ مردار حقیر ہے لیکن ہم اگر اپنے دلوں کو ٹٹول کر دیکھیں تو ہمارے دل میں کیا زیادہ اہم ہے دنیا یا آخرت یہاں یا وہاں ہم اپنا زیادہ وقت کس کے لیے لگاتے ہیں کس کے پیچھے بھاگتے ہیں کس کوشش میں لگے رہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے جس طرح تم میں سے کوئی آدمی اپنی انگلی اس دریا میں ڈال دے پھر انگلی کو نکال کر دیکھے کہ اس میں کیا لگا ہوئے پوری زندگی میں اگر انسان دنیا کا مال کٹھا کرے تو وہ اتنا بھی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں جتنا پانی انگلی کو لگ جائے یعنی بہت ہی حقیب بہت ہی تھوڑا اور پھر اس قلیل دنیا میں جو باقی رہ گیا ہے اب آخری حصے میں وہ اور بھی تھوڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی نے ساری دنیا کو قلیل بنایا اب دنیا کا جو حصہ باقی ہے وہ قلیل میں سے بھی قلیل ہے تھوڑے میں سے بھی اور تھوڑا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ پانی کا ایک حوز ہو جس کا اندہ پانی پی لیا گیا ہو اور پیچھے گدلہ سے پانی رہ گیا ہو یعنی جب اللہ نے یہ زمین پیدا کی تھی اس میں پولوشن نہیں تھی اس میں ہریالی تھی اس میں ہر چیز صاف ستری بہترین شکل میں پھر انسانوں کی آبادیاں آتی گئے اور ریسورسز استعمال کرتے گئے اور فتنا پساط بڑھتا گیا اور ترہ ترہ کی خرابیوں پیدا ہوگی اور اب اس وقت دنیا وہ ایک بچی پھوچے حصہ رہ گیا اس کا اصل صاف سترہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے تو بہرحال جس دنیا کی یہ قیمت ہے جس دنیا کی یہ بالیو جس دنیا کی یہ امیت ہے اس کے پیچھے جتنا بھی انسان بھاگ لے وہ ہاتھ نہیں آتی انسان جب دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے تو وہ آگے آگے ہوتی انسان جب دنیا سے وہ مڑ لیتا ہے تو دنیا اس کے پیچھے آنے لگتی لیکن سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اس دنیا کی اتنی محبت کیوں ہیں ہمارے دل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت حقیقی معنوں میں نہیں ہے اللہ سے محبت انسان جب کرتا ہے تو اللہ تعالی اس بندے سے محبت کرتا ہے اور جب اللہ تعالی کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو دنیا کی محبت سے بچا لیتا ہے اس کے دلوں پر آخرت کی محبت ڈال دیتا ہے اور ہر اس چیز کی جو آخرت کی طرف لے جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے سے محبت کرتا ہے اسے دنیا سے اسی طرح بچاتا ہے جیسے تم لوگ اپنے مریض کو کھانے پینے سے بچاتے ہیں شگر کے پیشنٹس اس سے آگے سویٹ ہٹا لیتے ہیں کیونکہ اس کی زندگی زیادہ عزیز ہوتی ہے اس سے کہ وہ ایسی چیز کھائیں جس سے اس کی زندگی کو خطرہ ہوگی اور کھانے کی صورت میں اس کی طبیعت خراب ہونے کا دیشہ یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ اس کو دنیا سے دور کرتے جاتے ہیں دنیا سے بے رہبت کرتے جاتے ہیں دنیا کی محبت اس کے دل میں نہیں رہتی دنیا کا لالنچ ختم ہو جاتا ہے سب کچھ ہونے کے باوجود اس کا دل دنیا میں نہیں اللہ میں لگا ہوتا ہے اللہ کی دین میں لگا ہوتا ہے اللہ کی عبادت میں لگا ہوتا ہے اس کو اسی میں راہت اور اسی میں ہی چین اسی میں ہی ایک سویٹنس حاصل ہوتی اس کا دھیان کہیں اور ہوتی دنیا کو بقدر ضرورت استعمال کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کو دنیاوی جی اس سے ایکسائٹمنٹ نہیں ہوتی اس کی ایکسائٹمنٹ کہا ہے اللہ کے ذکر میں اللہ کی عبادت میں اللہ کے دین کی خدمت میں اللہ کے لئے کچھ بھی کرنے میں کچھ بھی دینے میں کچھ بھی خرچ کرنے میں کچھ بھی لگانے میں اور اس کو صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی باقی لوگوں کے لئے یہ باتیں اریلیمنٹ ہیں وہ اس لطف کو سمجھ ہی نہیں سکتا کہ یہ کیسے موقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے دنیا سے اس طرح روک دیتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی مریض کو پانی سے روک دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے پہلے لوگوں کی بہتری زہد اور یقین کے ساتھ ہے یعنی صحابہ کرام کے اندر جو بہتری تھی یا جس طرح ان کا کردار بہت عظیم تھا اور وہ بہت کچھ کر گئے دنیا میں کیا راست تھا اس کے پیچھے آن مسلمانوں کی تعداد اس کے مقابلے میں کئی سو گناہ زیادہ لیکن اتنی زیادہ قصرت میں ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں کر پا رہے اور اس دور پہ ایک صحابی اگر کسی ایک جبہ چلا گیا تو اس نے قائب پلٹ دی اس علاقے کی پورے ٹرنٹ چینٹ کر دی پورے پورے زمانے بدل گئے علاقوں کا پورا کلچر بدل گئے کیوں ان کے اندر دو بڑی چیزیں تھی ایک زہد تھا دنیا کے لیے نہیں گئے تھے وہ اور نہ دنیا حاصل کرنے کے لیے بلکہ وہ دینے کے لیے گئے تھے آپ یاد ہوگے کہ جس وقت ربع بن عامر ایران جاتے ہیں ایران کے طرف لشکر بشی کرتے ہیں تو ان کو جب کسرہ کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے تو وہ پوچھتے بھی تم لوگ کیا کرنے آئے یہاں پر تو کہتے ہیں کہ ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دینے کے لیے آئے ہیں یہ تھا ان کا مقصد اور جس وقت ایران فتح ہوتا ہے تو سونے کے ڈھیر آتے ہیں ان کے پاس ایک وہ کارپٹ جو بادشاہ بچھایا کرتا تھا اپنی مجلس زمانے کے لیے اس سونے کی تاروں سے بنا ہوتا تھا اور اس میں نگینے جڑے ہوئے تھے اور ایسی قیمتی چیزیں دنیا نے کہیں دیکھی نہیں تھی کس طرح اس کو لپیٹ کے سمیٹ کے اس کے ٹکڑے کر کے مدینہ میں بھیجا گیا تھا جب وہ وہاں پہنچا تو حضرت انہوں میں رونے لگ گئے تھا کہہ لگے کہ مجھے تمہارے فقر و فاقہ کا خوف نہیں ہے مجھے خوف ہے کہ یہ دنیا جب تمہارے پاس آ جائے گی تو پھر تمہارا حال کیا ہوگی پھر تم اس میں مشہول ہو جاؤ گے تم اپنا اصل کام بھول جاؤ گے اور یہ ایک حقیقت ہے آج اگر ہم اپنی اصل ذمہ داری بھولے ہوئے تو اسی وجہ سے کہ ہماری محبتوں کے میار بدل گئے ہیں ہماری محبت ان چیزوں میں چلی گئی ہے کہ جو میں آخرت میں ہمارے پاس مال نہیں بچتا کہ ہم صدقہ کر سکیں ہمارے پاس ٹائم نہیں کہ ہم رشتداروں کا خیال رکھ سکیں ہم بہت سے اپنے فرائض سے صرف اس لئے غافل ہوگے کہ دنیا کے محبت دلوں پہ چھا گئی تو آپ نے فرمایا اس امت کے پہلے لوگوں کے بہتری زہد اور یقین کے ساتھ ہے اور اس امت کے آخری لوگ بخیلی اور ارزوں کی وجہ سے ہلاکوں کے لمبی لمبی اور خواہشات اس کی وجہ سے ہلاکوں کے پھر اسی طرح یہ ہے کہ دنیا کی زیر و زینت جتنے بھی بڑھاتے جائیں اس کی کوئی حد نہیں ابو امامہ کہتے ہیں صحابہ کرام نے ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کیا تم سنتے نہیں کیا تم سنتے نہیں یہ سادگی ایمان کا حصہ ہے سادگی ایمان کی غلیل ہے ترک زینت ایمان کے غلیل ہے یعنی خوش اور سادہ زندگی گزارنا دنیا کی بہت راحتیں اور آرام اور عیش و عشرت کو چھوڑ کر ایک سمپل لائف اختیار کرنا یہ ایمان کی علامت ہے حضرت علی کہتے ہیں کہ دنیا پیٹ پیر کے جانے والی چھوڑ دینے والی بے بفا ہے اور آخرت آنے والی انسانوں میں دنیا اور آخرت دونوں کے چاہنے والے کوئی دنیا چاہتا ہے اور کوئی آخرت چاہتا ہے بس لوں آخرت کے چاہنے والے بنو دنیا کے چاہنے والے نہ بنو کیونکہ آج تو کام بھی کام ہے حساب نہیں اور کل حساب بھی حساب ہے اور عمل کا وقت باقی نہیں رہ گا کل کچھ نہیں کر سکو گے جو کرنا ہے آج کر لو جتنے بھی دن ہیں جتنے بھی گھنٹے ہیں زندگی کے اس کو غنیمت سمجھو پھر اسی طرح آپ نے فرمایا وہ آدمی کامیاب نصیب ہو گئی اور اللہ نے اسے اپنی نعمتوں پر قناہت کی دولت دے دی کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس پر راضی ہے کہ بہت ہے میرے پاس زیادہ کلالس نہیں دی پھر اسی طرح آپ نے فرمایا تمہارے لیے دنیا سے اتنا کافی ہے جتنا کہ مسافر کا زادرہ ہوتا ہے یعنی ایک مسافر جب سفر میں ہوتا ہے تو اس کو چند کپڑوں اور ضرورت باقی سامان کی ضرورت ہوتی تو جب ہم ٹرائول کرتے ہیں تو آپ نے دیکھو گا کہ کتنا سامان ہوتا ہمارے پاس اور جب ٹرائول کر کے وہاں جاتے ہیں تو وہاں جو بھی وقت گزارتے ہیں کام چلی جاتا ہے تو اصل میں دیکھا جائے تو حقیقی ہماری ضرورت اتنی ہوتی ہے باقی چیزیں ایکسٹرا ہوتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات انسان کی سعادت مندی کی علامت ہے کہ اسے نیک پڑوسی آرام دے سواری اور کشادہ مکان یعنی انسان کی بیسک نیوز کیا ہیں رہنے کے لئے گا ایک سواری جس پر وہ اپنے کمیوٹ کر سکے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لئے اور اچھا پڑوسی اچھے کمپینئن یہ ہو جو سمجھو کہ تم دنیا کے بادشاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کو دنیا میں ایک خادم اور ایک سواری کافی ملت جائے کچھ سواری ہیں جو سواری کرنے کے لئے ہوتی اور کچھ دکھانے کے لئے ہوتی صرف شوق بورا کرنے کے اور مال کا ایک بہت بڑا حصہ اس میں چلا جاتا ہے حالانکہ وہ ضرورت میں نہیں آتا وہی مال کا یہ اور بہترین جگہ پہ لگ سکتا ہے جس سے انسان اپنی آخرت کما سکتا ہے حضرت عائشہ سے مرگی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جہاد میں تشریف لے گئے میں نے ایک نقش نگار والا کپڑا لکڑی کے دروازے پر لٹکا دیا جب آپ واپس تشریف لائے پردے کو دیکھا تو آپ کے چہرے پر میں نے ناپسندیدگی کے اثرات پہچان دیئے آپ نے فرمایا اللہ تعالی ہمیں یہ حکم نہیں دیتا کہ ہم پتھروں اور مٹی کو کپڑا پہنائیں حضرت عائشہ کہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے تو ایک نرم گدہ دیکھ کر پوچھا یہ کیا ہے میں نے کہا اللہ کے رسول فلاہ انسادیہ آئی تھی اس نے آپ کو بستر دیکھا تو جا کے یہ بچھونہ بھی دیا اس نے دیکھا کہ آپ کو بستر کوئی سخت ہے تو اس نے کہا ذرا نرم بھیج دی فرمایا یہ واپس کر دی میں نے واپس نہ کیا کیونکہ مجھے پسند تھا کہ میرے گھر میں اور تک یام تک کوئی ایسی نفسیات ہوتی لیکن آپ نے تین بار فرمایا اللہ کی قسم اے عائشہ اگر میں چاہ ہوں تو اللہ سونے اور چاندی کے پہاڑ میرے ساتھ چلا دے لیکن میں دنیا میں نہیں چاہتا ایک دفعہ حضرت فاطمہ کے گھر تشک لے گئے ان کے دروازے پر پردہ لڑکا وہ دیکھا آپ اندر نہیں داخل ہو عبداللہ کہتے ہیں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ گھر جائیں اور ان کے ہاں نہ جائیں آپ جو واپس آتے تو پہلے ان کی طرف جاتے پھر اپنے گھر کو جاتے حضرت علی آئے فاطمہ کو دیکھا کہ غمگین ہیں اداس ہیں پوچھے تم ہی کیا ہوا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں آئے تھے مگر اندر نہیں آئے حضرت علی آپ کی خدمت پر پہنچے اور کہا ہے اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کو یہ بات بڑی گرہاں گزری ہے کہ آپ آئے ہیں مگر اندر نہیں تشریف لائے آپ نے فرما ہے میں کیا اور دنیا کیا مجھے دنیا سے کیا سروکار میں کیا نقش و نگاردار پردہ پیا چنانچہ حضرت فاطمہ کے پاس واپس گہدرت علی اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ میرے لئے کیا حکم ہے آپ نے فرمایا اسے کہو کہ اسے فلان کے پاس بھیجے اپنے گھر میں نہیں رکھے اسی طرح یہ ہے کہ سجاوٹ کی جتنی چیزیں ہیں ان پر کوئی عجر نہیں کوئی ثواب نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو ہر اس چیز پر ثواب ملتا ہے جسے وہ خرچ کرتا ہے مگر اس عمارت میں خرچ کرنے کا ثواب نہیں ملتا یعنی محض ڈیکوریشنز میں اس کو کوئی عجر ثواب نہیں ملتا پھر غیر ضروری چیزوں کا وبال ہے آپ نے فرمایا ہر تعمیر اپنے مالک کے لئے باعث وبال ہے مگر وہ جس کے بغیر چارہ نہ ہو یعنی وہ ضرورت ہو کہ رہنے کو گھر چاہیے یا بستر چاہیے یا اور ضروری برطن چاہیے باقی جو ایکسٹر چیز ہیں وہ وبال ہیں دنیا میں بھی وبال ہوتی ہے کہ ان سب کی کلینک کرو سنبھالو رکھو اٹھاؤ ادھر سے ادھر اور آخرت کے لئے بھی وہ باعث سے وبال ہو جاتی کیونکہ ان میں مصروف ہو کہ انسان کے عامال میں لازمان کمی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر کا ذکر کیا تو فرمایا ایک بستر آنمی کا ایک بیوی کا تیسرا مہمان کا چونتہ شیطان کا اور ہر شخص کو پتے اس کے گھر میں کتنے مہمان آتے ہیں اور بستر کتنے استعمال ہوتے ہیں بعض بستر صرف رکھے ہی رہتے ہیں کبھی بھی استعمال نہیں ہوتے ہیں پھر اسی طرح ناز و نعم سے دور رہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناز و نعم کی زندگی سے بچو کیونکہ اللہ کے بندے ناز و نعم کی زندگی نہیں گزارتے یعنی بہت لگجوریس زندگی نہیں گزارتے آپ فرمایا ریشن و دیبہ کے کپڑے مت پہنو یعنی مردوں کو خاص طرح پر نہ سونے چاندی کے برطن میں کھاؤ نہ ان کی پلویٹوں میں کچھ کھاؤ کیونکہ یہ چیزیں کفار کے لیے ہیں دنیا میں اور ہمارے لیے آخرت میں ہیں وہاں ان کے لیے نہیں ہیں پھر اسے طرح آپ نے فرمایا جو شخص اللہ کی خاطر تبازر اختیار کرے دکھاوے کے لیے نہیں کہ لوگوں کے سامنے درویش منا رہے اللہ کی خاطر تبازر اختیار کرے امدہ کپڑے پہننے کی قدرت رکھنے کے باوجود یعنی پریشیس کلوٹس ایکسپینسیو کلوٹس لیکن اس کے باوجود وہ ضرورت کا سادہ لباس پہنے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے بلا کر یہ اختیار دے گا کہ وہ ایمان کے جوڑوں میں سے جسے چاہے پسند کر لیں بعض لوگ ہیں زہد کے معنی میں غلط فہم جو پائی جاتے ہیں زہد کا معنی کیا ہے کہ ایسی چیزوں کو چھوڑنا جو آخرت میں فائدہ نہ دیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اچھے کپڑے نہ پہنے کوئی مہنگی گاڑی نہ لے یہ امسہ گھر نہ رکھ رہی یہ نہیں مطلب جو چیز آخرت میں فائدہ دے رہی ہیں اگر وہ مہنگی بھی ہے تو وہ زہر میں شامل ہوتی ہے لیکن اگر دکھاوے کے لیے اور محض اپنی ایک شان آن بان قائم کرنے کے لیے تو پھر نہیں مثلا اگر آپ ایسی گاڑی لیتے ہیں جو ہر دوسرے دن خراب ہوتی ہے اور آپ کا بق ضائع کرتے ہیں اور آپ افورڈ کر سکتے ہیں نینگی کار لینا صرف اس لیے تاکہ آپ اچھے طریقے سے اپنے دیل کے کام کر سکیں تو کوئی حرج نہیں لیکن اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو سوگی کرزے پر گاڑی لے کے چلانے کی ضرورت دیں تو جو ہے اسی پر ہی اتفاہ کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر انسان کو اللہ نے دیا تو اسے استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ کا گھر ہے اور اس سب ٹپک رہی ہے کہ روز اس کا کچھ خراب ہو رہا ہے اور آپ کمپوٹیبل نہیں ہے اس میں نہ آپ کے نماز صحیح ادا ہو رہی ہے نہ ہی کوئی اور دین کا کام مہا ہو سکتا ہے تو آپ ایک صاف سترہ اچھا بھیلے کچھ مہنگا گھر بھی رکھیں لیکن وہ آخرت کے اعتماد سے بڑے کام آ رہے ہیں مثلا آپ کو اللہ نے بڑا گھر دیا ہے اس میں قرآن کی مجلسیں ہوتی ہیں اس میں لوگوں کا آنا جانا ہے ضرورت مند آتے ہیں مسافر آتے ہیں تو وہ آپ کے لئے باعث اجر ہے وہ پھر باعث اگر نہیں ہے ہاں آپ نہ کسی کو اندر پاؤں رکھنے دیتے ہیں نہ آپ کسی کو کسی طرح ویلکم کرتے ہیں نہ وہاں کوئی دین کی بات ہوتی ہے اور صرف شو پیس سے بڑا ہوا ہے صرف دکھاوے کا ہے صرف ایک دسپلے سینٹر ہے تو پھر پھر وہ گھر باعث اگر با لی تو ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے اس کو کس جہاں سے فرنڈلی بنا رکھا ہے پیپل فرنڈلی ہے دین فرنڈلی ہے عبادت فرنڈلی ہے یا پھر صرف ڈیکوریشن فرنڈلی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ کھانے کے معاملے میں انسان وہ کھائے جس سے انسان کو طاقت حاصل ہو وضائیت ہو وہ نہیں کہ جس صرف زبان کے لیے ایک لذہب یہ صرف اس لیے کہ اللہ نے دیا ہے تو ہر روز ایک نئے ریسٹوران پرائے کریں نہیں ٹھیک ہے اللہ نے حرام نہیں کی زیرت کے چیزیں لیکن یہ بھی حلال نہیں ہے کہ انسان صرف کھانے کو بندہ بن گیا اور اس کی اول و آخر ساری فکر یہی ہو کہ وہ کھاتا رہے یا یہ کہ انسان دکھاوے کے لیے گٹیا کپڑے پھنے کہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا ہی نیک ہے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے تو اس لیے کبھی بھی کسی بھی چیز کی صرف ظاہری جو رکھ رکھا ہو گیا یا جو سرپس والی اس پر نہیں جائیں کیوں اس لیے کہ اصل چیز نیت ہے کہ کس نیت کے ساتھ کس چیز کو اختیار کیا گیا اور کہاں استعمال ہو رہا اور کیوں لیا گیا مثلا جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاتھ شریف لائے آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے بال بگڑے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ایسے کوئی چیز نہیں ملتی کہ اس سے اپنے بالوں کو سمان لیں اور آپ نے ایک دوسرے آدمی کو دیکھا جس کے کپڑے مہلے تھے آپ نے فرمایا اسے کوئی چیز نہیں ملتی کہ اپنے کپڑے دھولیں تو زہد یہ نہیں ہے کہ گندہ مندہ رہے انسان صاف کپڑے نہ پہنے یا یہ کہ اپنے بالوں کو کنگی نہ کرے یا ایک معکول علیہ میں نہ رہے یہ زہد نہیں ہے کیونکہ ہمارے ہاتھ اللہ والا ہونے کا مطلب کیا گندے بال گندہ جسم سمیل آرہی ہو تھٹے پرانے کپڑے ہو کہ یہ ہمیں بنیا سے کوئی رغبت نہیں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ خوشبو آتی تھی آپ بہترین قسم کا پرفیوم یعنی اتر استعمال کرتے تھے اور آپ کے کپڑوں میں کبھی کوئی داغ دبا نہیں ہوتا تھا انتہائی صفائی پسند لیکن یہ نہیں کہ بہت قیمتی اور شہانہ لباس عربت پہتے تھے جو بھی ملتا لیکن وہ ایک معقول ڈرس ہوتا تھا پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ بھی پسند ہے کہ جو نعمتیں اس نے بندے کو دی ہیں ان کا اثر بندے پہ نظر آئے یعنی بندہ ان کو استعمال کرے ان کو صرف راکھ نہ چھوڑے بخل نہ کرے پھر اسی طرح اگر پسند کا کھانا آپ کے سامنے آئے تو اس کو کھا لیں صرف اس لیے نہیں چھوڑے کہ لوگ کہیں کہ اچھا یہ بھی کھا لیتا ہے یہ بھی کھا لیتا ہے اس طرح تو لوگ مجھے زاہد نہیں سمجھیں گے اس نیت سے اگر چھوڑا تو کوئی ثواب نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعوت میں شریک تھے آپ کی خدمت میں دستی کا گوش پیش کیا گیا آپ کو یہ بہت پسند تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستی کی ہڈی کا گوش دانتوں سے نکال کے کھائیں نیت سے اچھے سے مزے سکھایا اس کو کوئی انجوائے کیا تو بعض اقت ہم جھوٹا تکلوب کرتی ہمارا دل ہوتا ہے کچھ چیز کھا لیتا ہے کہ انہوں نے اس لیے در کے مارے نہیں کھاتے کہ اچھا لوگ کیا کہیں گے یہ اچھا یہ کھا رہے تو جو کام لوگوں کے لیے چھوڑا جائے یہ لوگوں کے لیے نہ کیا تھے اس کو کوئی ثواب کیونکہ اللہ نے حلال چیز منہ نہیں کی کلو مشربو حضرت انس کہتے کہ ایک مرتبہ میں پیالے میں قدو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدوان میں حاضر ہوا آپ کو قدو بہت پسند ہے اس لیے آپ اسے اپنی انگلیوں سے تلاش کرنے لگے اسے جن جن کے کھا رہے تھے یعنی باقی مثال ہوں تھا لیکن اسے پسند کا نکال کے کھا رہے تھے تو آپ بھی پسند کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے اس لیے وہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دینا ہو انس کہتے ہیں کہ میرے والدہ امی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ خجوروں کا ٹوکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدوان میں بھیجا آپ گھر پہ نہ ملے آپ قریب ہی اپنے ایک آزاد کردہ غلام کے ہاں تشریف لے گئے تھے اس نے آپ کو دعوت دی تھی تاپس گھر گئے ہوئے تھے وہاں کھانے کے لیے اور اس نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا تھا دیکھے کہ غلام تھا وہ آپ کا میں خدمت میں حاضر ہوا آپ کھانا کھانے تھے آپ نے مجھے بھی اپنے ساتھ کھانا کھانے کی دعوت دی ان صاحب نے گوش میں قدو ڈال کر سرید بنا رکھا تھا میں نے دیکھا کہ آپ کو قدو اچھا لگتا ہے تو میں اس قدو کے ٹکڑے برطن کے اطراف میں جمع کر کے آپ کے قریب کرنے لگا یعنی وہ جب پہلے دیکھا نا کہ یہ پسند ہے تو اگلی دفعہ انہوں نے چن چن کے پاس کر دیا جب ہم لوگوں نے کھانا کھانی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشیف لے گئے میں نے کھجوروں کا ٹکڑا آپ کے سامنے رکھ دیا آپ نے کھجوریں کھانی اور تقسیم کرنے شروع کر دی حتیٰ کہ ختم کر کے پارک ہو کے یعنی خود بھی کھانی اور سب کو بھی دے دی سب کام تمام کر دیا جو چیز منع ہے وہ اسراف ہے اسراف کیا ہے اپنی بست سے بڑھ کے خرچ کرنا یعنی آپ کے پس پاسے کوئی نہیں ہے کرزہ اٹھا اٹھا کہ آپ ایشو اشدت کر رہے ہیں this is wrong آپ دیکھیں کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں جو صرف نمائشی زندگی بستر کرنے کے لیے سود میں بال بال جھکڑے ہوتے ہیں ہر چیز لون پر ہر چیز کرزیس کیا ہے خواہشات گھر ایسا ہونا چاہیے پرنیچر ایسا ہونا چاہیے گاڑی ایسی ہونے چاہیے کرکری ایسی ہونے چاہیے اور اس کے لیے جیب میں کچھ نہیں پاس کچھ نہیں صرف سودی کرزہ لے کر اس پر سب کچھ بنا کے اپنے آپ کو وہ ظاہر کریں جو حقیقت میں ہے نہیں کس قطر دھوکہ کس قطر فریب ہے تو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ابن عباس کہتے ہیں جو تمہارا جی چاہے کھاؤ جو جی چاہے پہنو مگر دو باتوں سے ضرور بچو اسراف اور تقبر تو سوال کیا تھا اس شخص کا کہ کیا کروں کہ اللہ کی محبت ملے اور کیا کروں کہ بندوں کی محبت ملے تو اسے بتائے گے کہ دنیا کے بارے میں اپنا نفتہ نظر ٹھیک کر لو اگر تم دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ گے دکھاوے کی زندگی نہیں بسر کرے گے اسراف نہیں کرو گے تقبر نہیں کرو گے اپنے آپ کو بڑی چیز نہیں سمجھو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس بندے سے زیادہ محبت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے زیادہ عجزی اختیار کرتا ہے زیادہ سجدے کرتا ہے زیادہ اللہ کی عبادت مصروق ہوتا ہے زیادہ اللہ کا بندہ بن کے رہتا ہے پھر جب بندہ اللہ کی عبادت زیادہ کرتا ہے بندہ سب سب قریب سجدے میں ہوتا ہے سجدہ کر کر کہ قریب ہوتا ہے چلا جاتا ہے تو پھر بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل کو بلاتے ہیں میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی کو جبریل محبت کرتے ہیں پھر وہ آسمان والوں میں آواز لگاتے ہیں سب کو بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں اے آسمان والوں تم سب اس سے محبت کریں پھر اللہ تعالیٰ وہ محبت دنیا میں اتار دیتے ہیں اس کے بعد وہ زمین میں بھی محبوب بن جاتا ہے لیکن بندوں کا محبوب کیسے بنتا ہے اور اللہ کا محبوب کیسے بنتا ہے جب بندہ وہ کام کرتا ہے جو اللہ کی پسند کے ہیں اپنی ذاتی پسند کے نہیں کیونکہ بہت دفعہ ہم گا کرتے ہیں اپنی پرسنل پریفرنس پر گاتے ہیں مجھے یہ اچھا لگتا ہے مجھے یہ اچھا نہیں لگتا بھائی اس کو مت دیکھو تمہیں کیا اچھا لگتا ہے یہ دیکھو اللہ کو اچھا لگتا ہے اگر اللہ کو اچھا لگتا ہے کرنا لو کیونکہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اپنے نفس کی تھوڑی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لے لو تو لے لو کہتا ہے رک جو رک جو یہ دے دو دے دو یہ میں نے لے لیا صبر کرو تو جب بندہ اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھل جاتا ہے جو وہ چاہے وہ اس کی چاہت ہوتی تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت اس کو نصیب ہوتی اور پھر دوسری چیز کیا بتائی کہ لوگوں سے بے نیازی اختیار کرو جو لوگوں کے پاس ہے اس سے لالش نہ رکھو تو لوگ تم سے محبت کریں گے اب جب لالش نہیں ہوگی تو آپ کسی سے سوال نہیں کریں گے کہ مجھے یہ دے دو وہ دے دو دل میں لالش ہے ہی نہیں تو آپ کیوں کسی کے سامان پہ کسی کے مال پہ نظر رکھیں گے اور اس دنیا کی محبت کی وجہ سے کسی سے محبت نہیں کریں گے کہ وہ اس کے پاس اتنا کچھ چلو اس سے محبت کریں گھڑیہ سوچیں تو دوستی دشمنی محبت نفرت صرف اللہ کی خاطر میں نہیں چاہیے اور جب ایک انسان اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ پھر اس کی شکل و صورت اس کے مال سے نہیں کرتا وہ اللہ کی رضا کے لئے اس بندے کے ساتھ ہوتا ہے تاکہ اس کی کمپنی اس کی صحبت اللہ کے اور قریب کرے یعنی زہد کیا ہے ہر اس چیز کے قریب ہونا جو اللہ کے قریب کر دے اور ہر اس چیز سے بے رغبت ہونا جو اللہ سے دور کرنے والی تو جب انسان کے اندر یہ چیز آتی ہے تو نہ صرف یہ کہ اللہ کی محبت حاصل رہتی بلکہ بندوں کی محبت بھی حاصل ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کسی سے ملیں گے نہ اس سے کچھ مانگیں گے اور آپ کسی بوجھ نہیں بنے گی کسی کو تکلیف دینے والے نہیں ہوگی بلکہ خیر بانٹنے والے ہوگی دینے والے ہوگی ہر وقت خیرخواہی کرنے والے ہوگی تو جب آپ کے دل میں لوگوں کی خیرخواہی ہوگی بھلائی ہوگی سنسیارتی ہوگی تو پھر نتیجتا جوابا کیا ملے گا آپ کو بھی خیر بھلائی نصیب ہوگی قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَا مَا مَتَّعْنَا بِهِ إِلَا مَا مَتَّعْنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَا تِلْدُنِيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى اور آپ ان چیزوں کی طرف نظر بھی نہ اٹھائیے جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو دنیاوی زندگی کی زینت کے لیے دے رکھی ہیں یہ کسی کا بڑا دھرگے کا تو حسنت ہے دل پکڑ کے بیٹھ گیا کتنے خوش قسمت ہے جس کے پاس ہے سب کچھ ہوں بھی نہیں ہر وقت کمپلیٹس بلکہ اللہ کو کیا پسانا ہے کہ اللہ تیرے شکر ہے کہ ہم کوئی بھوکے نہیں سو تیرے شکر ہے تنہیں ٹکانہ دی تیرے شکر ہے تنہیں ضروراً کہ سب سامان دی تو جب ایک بندے کے اندر یہ خوشی سامان جاتی ہے کہ میرے پاس بہت ہے میری ضرورت کا تو اللہ تعالیٰ ایسا بندے سے محبت کرتا ہے لیکن جب بندہ دنیا والوں کے ساتھ کمپیر کرنے لگتا تو دنیا والوں کے نگاہ میں بھی ظلیل ہوتا ہے اور اللہ کے نگاہ آپ تھوڑی در کے لیے سوچیں کسی کے بارے میں بھی اگر آپ کو کسی کے بارے میں ہندھت پس سے یقین ہو جائے کہ وہ آپ کی دنیا سے محبت کرتا ہے آپ سے نہیں آپ کی پیسے سے کرتا ہے آپ کی سٹیٹس سے کرتا ہے آپ کی چیزوں سے کرتا ہے اس بندے کی آپ کے دل میں کیا کا ضرور ہوگی یعنی وہ آپ کے دین کی وجہ سے نہیں آپ کے اخلاق کی وجہ سے نہیں آپ کے دین کے کام میں مددگار ہونے کی وجہ سے نہیں مال کی وجہ سے تو آپ کو ہیپی پلٹ کیسے بندے سے محبت نہیں کریں لیکن جب کوئی شخص آپ سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے اس کو دنیا کوئی لیندین ساروکار نہیں تو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ اس کی محبت ڈال دیتا ہے حضرت سلوان کے پاس کیا کچھ تھا آپ جاندے ہیں دنیا کی ایک بہت بڑی بادشاہت ان کے پاس تھا جب ملکہ بلگیس نے آپ کو تحفے بھیجے تو انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کیا تم مال سے میری مدد کرتے مال دے کے مجھے خوش کرنا چاہتے جو کچھ اللہ نے مجھے دیا مجھ سے بہتر ہے تم اپنے تحفے پر خود ہی خوش ہوتے رہیں بلکہ تم ہی اپنے تحفے پر خوش ہوتے مجھے مال نہیں چاہیے تم سے مجھے تم سے اللہ کی اطاعت چاہیے اللہ تعالیٰ علیہ وعتونی مسلمین مجھے تمہارا اسلام چاہیے تمہارا مال نہیں چاہیے پھر اسی طرح دنیا کی چیزوں پر تاجب نہیں ہونا چاہیے یہ کتنا خوبصورت ہے یہ کتنا اچھا ہے یہ تو بہت ہی اچھا ہے یہ وہ میرے پاس کسی چیز پر دل رکھے نہ اور 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 کی لالج ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دومہ کے سردار کو قیدر کی طرف ایک لشکر بھیجا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جببہ دیواج کا جو سونے سے بنا ہوتا وہ بھیجا بہت ہی قیمتی ڈریس سونے کی طاروں سے بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنا اور ممبر پر کھڑے ہوئے اس وقت سونا حرام نہیں ہوگا اور بیٹھ گئے آپ نے گفتگو نہیں فرمائی اچھا سا لباس پہن کے آپ کے بیٹھ گئے صاحبہ کو بھی بھی پھر آپ نیچے اتر آئیں کچھ میں نہیں کہا آئیں بیٹھیں پھر اتر گئیں جب اترے تھے لوگ آپ کے کپڑے کو ہاتھ سے چھوکے دیکھنے لگیں کہ پہلی تو میں اتنا خوبصورت کپڑا دیکھنا آپ نے فرمایا تم لوگ اس پہ تعجب کرو بہت اچھا لگ رہا تمہیں بہت ایک سائٹیڈ ہو ساد بن مواز کے رمال جنت میں اس سے بہتر ہیں فورا نگاہ پیردی مد دیکھو اس کو جنت کی چیزوں کو دیکھو جنت کی طرف رغبت کرو تو جب کبھی دنیا کی تھوڑی سی بھی لالے چانے لگے تو فورا سوچو کہ جنت اس سے کہیں بہتر ہے اور اگر آج دنیا میں اللہ نے نہیں دیا تو ہمیں اتنا راضی کرنا چاہیے اللہ کو کہ کل سب کچھ مل جائے جو ہمیشہ کلی ہو حضرت عاشہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس ایک پردہ تھا کرٹن تھا جس پر کسی پرندے کی تصویر بنی ہوئی تھی جب کوئی آدمی گھر میں داخل ہوتا سب سے پہلے اگر دیکھتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سے فرمائے اس کو بدل دو میں جب بھی گھر آتا ہوں اس وقت میری نظر پڑتی ہے تو مجھے دنیا یاد آ جائے جسے لوگ گھروں میں تصویریں رٹکا کے رکھتے ہیں تو ان کو دیکھ کے کیا یاد آ دے اسی طرح پرندے بھی ہوں تو ان کو دیکھ کے دنیا یاد آ دی ایسی چیزیں لگانی چاہیے جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئے آخرت یاد آئے پھر اسی طرح کھانے پینی چیزوں کا بھی لالج نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا آپ یہی پکا ہے یہی رہ گیا تھا یہ نہیں اچھا وہ نہیں اچھا پھر اسی طرح لوگوں سے مانگنا نہیں چاہیے اشارہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ پھلان چیز میری بہت اچھی لگتی اور اس نیت سے کہ دوسرا اس کو دے دے مثلا کسی کا پین دے کے تو آپ کے مواجیے تو بہت ہی اچھا پین ہے اب یہ کیا ہے دوسرا کہہ کے شاید اس کو ہی پین چاہیے اسی طرح اگر کسی کی گھڑی دیکھیں یا کوئی کپڑا دیکھیں تو آپ اس کی تعریف شروع کر دیں اس طرح کی باتیں کرنا دوسروں کی چیزیں مانگ لینا ان سے یہ دے دیں وہ دے دیں یہ دلوں سے محبت ختم کرتا ہے ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ اگرچہ بسواق کی لگڑی کیوں نہ ہو سبحان اللہ لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ اگرچہ بسواق کی لگڑی ہی کیوں نہ ہو یعنی وہ بھی نہ مانگو شدید بھوک میں بھی لوگوں سے مانگنے سے بجھنا ابو غرارہ کہتے ہیں کہ میں شدید بھوک کی وجہ سے زمین پر پیٹ کے بل لیٹ جاتا تھا یعنی اتنے کریمش پڑھتے تھے پیٹ میں کبھی پیٹ پہ پتھر بانگ لیتا تھا کیونکہ کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں تھا ایک دن میں اس راستے پہ بیٹھ گیا جس سے صحابہ گزرتے تھے ابو بکر گزرے میں نے انہیں کتاب اللہ کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا اور میرے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے کچھ کھلا دیں اگر وہ چلے گئے کچھ نہیں کیا پھر عمر گزرے میں نے ان سے بھی ایک آیت کے بارے میں پوچھا پوچھنے کا مقصد کیا تھا کہ مجھے کچھ کھلا دیں یعنی میری حالت کو دیکھیں کچھ سمجھ جائیں وہ بھی گزر گئے کچھ نہیں کہنا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے آپ نے مجھے دیکھا تو مسکرا دیئے اور میری دل کی بات سمجھ گئے میری چہرے کو پہچان گئے آپ نے فرمایا اباہر میں نے کہا لبے کیا رسول اللہ فرمای میرے ساتھ آجو یہ تھی نا آپ کی وہ محبت اور رحمت جو آپ کے دل میں تھی جو لوگوں کے اندر کی بھوک تک کو محسوس کر لے ہر ایک کو دوسرے کا درد محسوس نہیں ہوتا دوسرے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی بعض وقت بڑے بڑے اقل مند اور سمجھدار انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں میں دلچسپی کا کیا عالم تھا کہ وہ ان کے کہے بغیر ان کی ضروریات محسوس کر لیا کر دیتا پھر اسی طرح یہ کہ انسان انسان ہے کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے کچھ لیندیں ان کی معاملات ہوتے ہیں کبھی اللہ کا نام لے کر نہیں مانگنا چاہیے کہ میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ یہ دے دو اللہ کا نام استعمال نہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی ملون ہے یعنی اس کو لعنت ہے جس نے اللہ کی ذات کا واسطہ دے کر پلا ضرورت سوال کیا اور وہ بھی ملون ہے جس سے اللہ کی ذات کے واسطے سے سوال کیا گیا اور اس نے کچھ نہ دیا اول تو کرنا نہیں چاہیے لیکن کوئی آ کے کرے تو پھر کچھ نہ کچھ اسے ضرور دے دے کیونکہ اس نے اللہ کا نام لے لیا اس کو گواہ بنا لیا پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض وقت کچھ لوگوں کو مانگنی کی عادت پڑ جاتی تو ان کو سمجھانا بچائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تربیت بھی کیا کرتے تھے حکیم بن حضام کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے آپ سے کچھ مانگا آپ نے مجھے دے دیا میں نے پھر مانگا پھر دے دیا پھر مانگا پھر دے دیا پھر مانگا تھا آپ نے فرمایا اے حکیم یہ دولت بڑی سر سبز اور بہت شیری بہت سویٹ ہے لیکن جو شخص اپنے دل کو سخی رکھے یعنی اس کا دل بڑا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بہنیاز کر دے گا اس کے مان میں برکت ہو جائے گی اور جو لالج کے ساتھ لے تو اس کی دولت میں کبھی برکت نہیں ہوگی کہ لالج یہ مل جائے یہ مل جائے یہاں سے بھی لے گی وہاں سے بھی کٹا کرو گی اس کا حال اس شخص کا ہوگا جو کھاتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں برتا پھر فرما یاد رکھو اوپر کا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر حکیم بن حضام نے کہا میں نے عرض کی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ محبوس کیا اب اس کے بعد میں کسی سے کوئی چیز نہیں لوں گا حد تک اس دنیا سے جدا ہو جاؤں حکیم بن حضام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس طرح کی کوئی چیز کسی سے نہیں لیتے رہے یہاں تک کہ وفات باقی کبھی کسی سے کوئی چیز نہیں لیے گا تو حد تلویسا سوال سے بچنا چاہئے لیکن کبھی بہت مجبوری ہو جائے بہت تکلیف ہو ضرورت پڑ جائے اور خصوصا اتنی بے تکلیفی ہو کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ اگر آپ اپنے ساتھی سے وہ مانگیں گے تو خوش ہوگا ہر شخص کی زندگی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس کی ضروریات کو دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں اور دے کر خوش ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ کچھ مانگیں جیسے بعض اوقات ماں باپ ہوتے ہیں تو وہ انتظار کرتے ہیں کہ بچہ کچھ کہے کچھ مانگے تو صحیح کبھی اور وہ اس بات پر دکھی ہوتے ہیں کس نے کبھی کچھ نہیں مانگا کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا اسی طرح رشتداروں میں فرینڈز میں ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی آپ سے کچھ بھی نہیں مانگے گی کوئی بھی ضرورت کی چیز لیکن بعض لوگوں کے بارے میں جب آپ کوئی پتہ ہوتا ہے کہ وہ خوش ہوں گے تو ان سے کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہوتا جتنے بے تکلیف دوستیار ہوتے ہیں چلو آج آئیس کریم کھلاؤ تو پتہ ہے کہ یہ آئیس کریم کھلانے کے بہت خوش ہوگا اس کو تو موقع ملنا چاہے آئیس کریم کھلانے کے تو اسی طرح ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ گوشت پک رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ کیا پک رہا ہے تو بتایا گیا کہ یہ وہ گوشت ہے جو بریرہ کو صدقے میں ملا تھا تو آپ نے فرمایا وہ اس کے لئے صدقہ اور ہمارے لئے حدیعہ ہے کیونکہ بریرہ جو تھی وہ اسی طرح صحابہ کرام کے ساتھ جو رشتہ تھا تو آپ دیکھیں گے کہ کئی واقعات ایسے ملتے ہیں کہ جس میں آپ نے صحابہ سے کھا کہ اچھا میرا حصہ بھی لگاؤ مجھ بھی دو جسے ایک غزوے پر نکلے تو بہت کم تک کھانے کے لئے ابو عبیدہ کے سرکردگی میں تو ایک خجور تھی سارے دنچوز کے کسی طرح گزارہ کرتے صحابہ بہت کمزور ہو گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے کھانے کے انتظام کیا وہ ایک ساحل کے پاس سے گزرے تو ایک بہت بڑی مچھلی جو تھی وہ ساحل پر پڑی ہوئی تھی تو انہوں نے اس کا گوش بھی کھایا اس کا تیل بھی پیا یعنی کہ اتنی بڑی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ جسے کچھ بہت بڑا ٹیلہ ہو یعنی چھوٹی چھو پہاڑی ہو اس طرح کہتے ہیں کہ ہم ایک مہینہ مہینہ رہے اور ہماری تعداد ٹین سو تھی ہم کھاتے رہے ہیں تک کہ ہم فربہ ہو گئے پھر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے آپ نے ارس کیا وہ رزق تھا جو اللہ نے تمہارے لئے نکالا تھا کیا اس میں سے تمہارے پاس کچھ اور بھی ہے تو ہمیں بھی کھلاو چنانچہ ہم نے اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تو آپ نے اسے تناول کیا یعنی خوشی سے کھایا پھر اسی طرح وہ وقت بھی یاد ہوگا کہ جب کچھ صحابہ جو تھے کہیں جا رہے تھے تو راستے میں ایک بستی میں رکے تو ان سے کھانا مانگا کیونکہ وہ زمانے میں مہمانی حق ہوتی تھی بستی والوں کا تو انہوں نے نہیں دیا تو ان کے سردار کو بچوں نہیں کٹ لی تو انہوں نے کہا کہ ہم تب علاج کریں گے جب اتنا اور اتنا تم تیع کرو گے ہمارے ساتھ کیونکہ انہوں نے حق مہمانی ادانی کیا تھا کہ یہ اسلام بھی اجازت ہے کہ انسان وہاں پر پھر مانگ سکتا جاؤ اس کے کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو تو اپنی ضرور دوسرے کے سامنے رکھ سکتا ہے بارہ انہوں نے اس پر دم کیا اور ان کا سردار ٹھیک ہو گیا تو جتنی بکرییں تیع کی تھی وہ سب انہوں نے لے لی لے لی اور مدینہ آگر کہا کہ ہم اس وقت تک اس کو ہاتھ نہیں لنا ہے کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیں جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ مسکرائے اور فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہوا تھا کہ صورت فاتح سے دمڑی کیا جا سکتا ان بکریوں کو لے لو اور اس میں سے میرا حصہ بھی رکھو تو یہ لالچ کی وجہ سے نہیں ماننا تھا بلکہ ان کو بتانے کے لیے کہ یہ حلال ہے کھایا جا سکتا اور آپ خود کھا کے بتانا چاہتے تھے تو دنیا کا معلوم بطا لالچ کے ساتھ نہیں دل میں یہ حرص نہ کہ خلان کے پاس جو چیز اب وہ مجھو مل جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے اس کو دی مجھو بھی تھے اللہ سے مانگے پھر لوگوں کے مزاج کے مطابق ان کو دے کے انہیں خوش کیا جائے ہیں اس سے بھی لوگوں کی محبت حاصل ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت نے دیباج کی کچھ قمائیں توفے کے طور پر آئیں جن میں سونے کے بٹن لگے ہوئے تھے تو آپ جو نے اپنے چند صحابہ میں تقسیم کر دیا اور ایک قبع مخرمہ بن نوپل کے لئے رکھ لی پھر مخرمہ آئے اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے بھی آئے آپ دروازے پر کھڑے ہوگئے اور کہا میں نے نام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلالا آپ نے ان کی آواز سنی تو قبع لے کر بہت تشریف رہا اور اس کے بٹن ان کے سامنے کر دی یعنی کہ وہ دکھائی اور ان کو بٹن سامنے کر کے دکھائے یہ تمہارے لیے پھر فرمایا ابو مسور میں نے تمہارے لیے چھپا کر رکھی تھی یعنی آپ کو پتہ دیں کہ انہیں یہ چیز بہت پسند آئے تو جو چیز جس کی پسند کی ہوتی وہ اس کے مطابق اس بندے کے لیے رکھ لیا کر دیتے اس سے بھی پتہ چلتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو سونا آتا مال آتا وہ سب تقسیم کر دیا کر دیتے ایک براد میں آتا ہے اگر اوہد پہاڑ برابر بھی سونا تو میں ایک رات بھی سال میں گزاروں کے میرے پاس کچھ بچے سوائے اس کے جو مجھے قدزے میں کسی کو کچھ دینا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مال دے کر راضی کیا کرتے تھے جہاں کہ یہ نرازگیوں وہ حدیعہ کے لیے ان دین بھی بہت اچھا ہے تحادو تحابو محبت بڑھتی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفوان بن امیہ کو سو اوٹ دیئے حالکہ امیہ کون تھا امیہ آپ کی جانی دشمن تھا امیہ بن خلق نام سنا ہوگا سب تو اس کا بیٹا تھا سفوان مکہ پتہ کیا تھوڑے دن کے بعد وہ رضبہ ہوا ہے اس میں سے مال غنیمت ہاتھ آیا اس میں سے سو اوٹ اپنے دشمن کے بیٹے کو دیتے اتنا بڑا تھے جس سے دشمنی ہو جس نے اتنا تانکیاں کہ وہ مکہ سے نکل دیں آج جب آپ کے پاس سب کچھ آیا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کو تو پانی کو گھوڑ بھی نہ لیں انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا لیکن آپ نے انتخاب نہیں لیا کیوں ایک تو آپ رحمت بنا کے بیجے کے تھے دوسرا یہ کہ آپ اپنی ذات کے لیے نہیں جیتے تھے آپ دین کے لیے جیتے تھے کیونکہ آپ نے انہی لوگوں سے دین کی آگے خدمت لینی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمایا جتنا بھی عطا فرمایا اور اس سے پہلے آپ تمام لوگوں سے زیادہ مجھے مبغوظ تھے پھر جب آپ مجھے مسلسل دیتے رہے حتیٰ کہ آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو گئے اور ایک یقینی بات ہے جب آپ دینے والے بنتے ہیں تو آپ محبوب ہو جاتے ہیں لیکن عام طور پر ہم لینے والے اور اپنے مطالبات کرونا رونے والے ہوتے ہیں مثلا کہ آپ کو سلام نہیں کرتا آپ سلام کرنے والے بننے کوئی آپ کو دے کے نہیں مسکراتا آپ مسکرانے والے بننے کوئی آپ سے نہیں ملنا چاہتا آپ جا کے ان سے ملنے کوئی آپ سے دور دور رہتا کچھا کچھا رہتا ہے آپ خود آگے بڑھ کے ملنے کیا پر پڑتا ہے کیا جائے گا اللہ کی محبت ملے گی بندوں کی محبت ملے گی دین پہلے گا اپنی ذات کیلئے کچھ نہیں لینا دینا اللہ کی دین کا کام اور خاص طور پر دین کی تبلیغ کرتے ہیں جب تک ان کا یہ اخلاق نہیں ہوتا دین نہیں پہلتا انس کہتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی چیز مانگی کہ وہ آپ نے عطا فرماتی ایک مرتبہ ایک آدمی آیا آپ نے دو پہاڑوں کے درمیان کی بکریوں سے دے دی پوری میلی بکریوں کی بھریویتی وہ سب دے دی پھر اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا اے میری قوم اسلام قبول کرنے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ انہیں فقر و فاقہ کا خوف نہیں ہوتا آپ کی اپنی ضرورت بھی ہوتی تب ہی لوگوں کو دے دیتے تھے یہ کتنی بڑی بات ہے یہ ہے نا زہد سہل کہتے ہیں کہ ایک عورت آپ کے لیے بردہ چادر بنا کر لائی ہاشیہ والی چادر جو ہوتی ہے کناری لگی ہوئی ہوتی ہے اس لرس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسے اپنے ہاتھ سے بنائے خاص آپ کے لیے بنائے کہ آپ کو پہناو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لے لیا اور آپ کو اس کی ضرورت بھی تھی پھر آپ ہمارے پاس تشریف لائے تو چادر آپ کا ازار تھی لوگوں میں سے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ چادر مجھے دے دی تو اس کو پسند آگی آپ نے فرمایا لے لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہاں سے اٹھے اور اندر تشریف لے گئے اور جا کر اس چادر کو اتار کے تہہ کر کے اس کے پاس بھئی دیا تو لوگوں نے کہا یہ تو انہیں اچھا نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ضرورت تھی تم نے کیوں مانگا تو وہ پتہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سائل کو رات نہیں کرتے اس نے جواب دیا اللہ کی قسم میں نے تو صرف اس لیے مانگی کہ جب میں مر رہا تو میرا کفن بن جائے سہل کہتے ہیں کہ پھر وہ شخص جب بہت ہوا تو وہی کفن اس کو ملا اس کی اپنی ایک خواہش تھی لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت بھی تھی پھر بھی آپ نے اپنی ضرورت پر دوسرے کو ترجیح دی اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان جب اس طرح دوسروں کی ضروری آپ پوری کرنے لگتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی وہ اس کو محروم نہیں رکھتے کہ اس کی ضرورت پوری نہ کریں اس کے حصے کا اس کو پھر مل جاتا ہے جبہر کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے اور آپ کے ساتھ بہت سے صحابہ بھی تھے وادی حنید سے واپس تشریف لارہے تھے کہ کچھ بدو آپ سے لپٹ گئے اور مجبور کر کے آپ کو ببول کے درخت کے پاس لے گئے وہاں آپ کی چادر مبارک کانٹوں میں علج گئی ہاں مہاں سے اٹھ کھڑے اور ہاں مجھے میری چادر دے دیں اگر میرے پاس درختوں کے کانٹوں جتنے اوٹ بکریوں تو میں وہ بھی تقسیم کر دوں تم مجھے بخیل نہیں پاؤ گے مجھے جھوٹا اور بزدل نہیں پاؤ گے یعنی وہ کیا چاہتے تھے کہ آپ ہمیں بھی کچھ دیں جس لئے انہوں نے گھیر کے جسے وہ بعض وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چینٹی کا مال تقسیم ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ سونا خرچ کر دیا جو حضرت عائشہ کے پاس تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی رکھ بایا وہ تھا آپ نے پوچھا عائشہ سونے کا کیا ہوا کہاں کہ آپ کی بیماری نے مجھے مشغول کر دیا وہ کہتی کہ ساتھ یا نو دینار تھے وہ انہیں لے کر آئیں آپ اپنے ہاتھ سے پلٹنے لگے اور پرمانے لگے محمد اللہ سے کس گمان کے ساتھ ملے گا جبکہ اس کے پاس یہ دینار موجود ہیں یعنی مجھے اس کو دے دینا چاہیے تھا پہلے نجاشی نے آپ کے لئے بہت قیمتی حدیعہ بھیجے تھے جس میں ایک نگینے والی امونڈی بھی تھی سونے کی تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا اسے لکڑی سے تھاما اور پھر اسے اپنی بیٹی کی بیٹی نوازی امامہ بلدہ بلاس کو بلایا اور فرمایا بیٹا تمہیں پینڈ لگا کیونکہ مردوں کے لئے سونا حرامہ اور آپ نے اپنے لئے وہ چیز نہیں رکھے تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لئے دنیا کی محبت اپنے دل سے نکالنے ہوگی دنیا کے لالچ دور کرنا ہوگا اور بندوں کی محبت کے لئے ضروری ہے کہ بندوں کو انسان دینے والا بچ جائے اور جو شخص ایسا کرے گا وہ دنیا اور آخرت کی بلائیاں پائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توبی کا تاکہ و آخر دعوانان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہ و الحمد کا اشہر و اللہ علیہ و اللہ استقبول کا و عدوو علیہ السلام علیتو و رحمت اللہ و رحمت اللہ